پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار چودہ کے لوگ سوا میں ہار کے لیے راہل گاندھی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کانگریس کو بڑا جھٹکا غلام نبی آزاد نے دیا سطیفہ آزاد نے راہل گاندھی پر بولا حملہ راہل پر بچکانِ ویوہار کا لگایا آروح راہل گاندھی کو ٹھہرایا ذمہ دار چاہ آزاد بنائیں گے نئی پارٹی کانگریس کے ورشت نیتا غلام نبی آزاد نے کانگریس سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے پارٹی کے سبھی پدوں اور پراتھمک صدستہ سے استیفہ دیا بتا دے کہ غلام نبی آزاد کافی لمبے سمیں سے ناراضح شل رہے تھے آزاد نے اس سمبند میں سونیا گاندھی کو چٹھی بھی لکھی ہے جس میں راہل گاندھی پر حملہ بولا گیا ہے انہوں نے اس خط میں راہل پر بچکانِ ویوہار کا آروح لگایا اور کانگریس کی خستہ حالت اور دو ہزار چودہ کے لوگصبہ چناب میں ہار کے لیے راہل گاندھی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے سونیا گاندھی کو لکھی گئی پانچ پیش کی چٹھی میں گلام نبی آزاد نے لکھا ہے چنوری دو ہزار تیرہ میں راہل گاندھی کو آپ کے دوارہ کانگریس اپادھکش بنایا گیا اس کے بعد پارٹی میں موجود صلاح مشورے کے سسٹم کو انہوں نے ختم کر دیا سبھی ورشت اور انبھوی نیتاؤں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اور بینہ انبھو والے چاٹوکاروں کی منڈلی پارٹی کو چلانے لگی اس سے پہلے گلام نبی آزاد نے جمہو کشمیر کانگریس کی پرچار سمیتی کے ادھیاکش پت سے ستیفہ دے دیا تھا انہیں اسی دن اس پت پر نیوکت کیا گیا تھا انہوں نے جمہو کشمیر میں پارٹی کی راجنیتک ماملوں کی سمیتی کے سدسٹتہ سے بھی تیاک پتر دیا تھا وہ کانگریس کے ناراج نیتاؤں کے جیتے اس گھٹ میں شامل تھے جیتے اس گھٹ کانگریس میں لگتار بدلاف کی مانگ کرتا رہا ہے اس سے پہلے کانگریس کے نیتا کپل سبل نے بھی پارٹی سے ستیفہ دیا تھا انہیں سپا نے راج سبحہ بھی بھیجا تھا آزاد نے کہا کہ کانگریس میں حالت اب ایسی ستی پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپس نہیں آیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ پارٹی کے نیترتک کے لیے پروکشتور پر اپنے پرتنیدھیوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے انہوں نے پارٹی کے ساتھ بڑے پیمانے پر ہوئے دھوکے کے لیے نیترتک کو پوری طرح سے ذمہ دار ٹھیراتے ہوئے کہا کہ اے آئی سی سی کے چنے ہوئے پدادکاریوں کو اے آئی سی سی کا سنچالن کرنے والے کچھ لوگوں دوارا تیار کی گئی سوچیوں پر ہستاکشر کرنے کے لیے مجبور کیا گیا سوٹروں کے مطابق آزاد اب نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں بتا دے کہ گلام نبی آزاد کافی لمبے سمیں سے ناراض چل رہے تھے آزاد نے سمبند میں سونیا گانڈھی کو پانچ پندوں کی چٹھی بھی لکھی ہے جس میں راہل گانڈھی پر حملہ بولا گیا ہے انہوں نے اس خط میں راہل پر بچکانے بیوہار کا عاروپ لگایا اور کانگریس کی خستہ حالت اور دو ہزار چودہ کے لوگ سبت چناؤں میں ہار کے لیے راہل گانڈھی کو ذمہ دار ٹھیرایا ہے سونیا گانڈھی کو لکھی گئی پانچ پیچ کی چٹھی میں گلام نبی آزاد نے لکھا ہے چنوری دو ہزار تیرہ میں راہل گانڈھی کو آپ کے دوارہ کانگریس ادھیکش بنایا گیا اس کے بعد پارٹی میں موجود سلام اشورہ کے سسٹم کو انہوں نے ختم کر دیا سب ہی پرشت اور انبھاوی نیتاؤں کو سائیڈ لائن کر دیا اور بینہ انبھاو والے چاٹوکاروں کی منڈلی پارٹی کو چلانے لگی فیلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پر دیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں پرائم ٹی وی نمشکار